ممبئی کے بات کرے تو ممبئی کے گورے گاؤں میں دو منزلہ نرمانہ دین امارت گرنے سے تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ اس حادثے میں چھے لوگ غیل بتایا جا رہے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حادثہ گورے گاؤں میں ایک چول کے پاس ہوا ہے راحت اور بچاب کارے کے لیے جو انڈی آر ایف کی ٹیم ہے وہ جوٹی ہوئی ہے تو ممبئی کی ایک نرمانہ دین امارت گورے گاؤں کا یہ پورا واقعہ ہے ممبئی کے گورے گاؤں میں دو منزلہ نرمانہ دین امارت گرنے سے تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے چھے لوگ اس میں غیل بتایا جا رہے ہیں ریسکیو آپریشن جو ہے وہ ابھی پلال چل رہا ہے دو تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ممبئی میں یہ امارت گری اور انڈی آر ایف کی جو ٹیم ہے وہ اب یہاں پر راحت اور بچاب کے کارے میں لگی ہوئی ہے چھے لوگ ابھی تک اس میں غیل بتایا جا رہے ہیں تین لوگوں کی اس دوران موت ہو گئی ہے حادثہ گورے گاؤں میں ایک چول کے پاس ہوا ہے پوچھش کی جا رہی ہے کہ جل سے جل جو بھی اس سملبے کی نیچے دبا ہوا ہے ان کو نکالا جائے پراتنک اپچار دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جانوں کو بچایا جا سکے چھے لوگ ابھی تک اس میں غیل بتایا جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چول جہاں پر یہ حادثہ ہوا اچانک سے بھر بھرا کر گر پڑی یہ دو منزلہ امارت تین لوگ کی اس میں موت ہو چکی ہے چھے اس میں غیل ہوئے ہیں انڈی آر ایف کی ٹیم راحت بچاب کے کام میں جو ٹھیک ہوئی ہے لوگوں کے کمپیوٹر کی جانچ کے بارے میں کیندر سرکار کی نئی گائیڈ لائنز پر ویوارت کے بیچ ایک آر ٹی آئی سے یہ پتا چلا ہے کہ یو پی سرکار کے کارکال کے دوران ہر مہینے لگ بھگ نو ہزار پون کال ریکارڈز کیے جاتے تھے جبکہ لگ بھگ پانچ سو ای میلز کی جانچ کی جاتی تھی خبر ہے کہ منموہن سرکار کے دوران دوہزار تیرہ میں گری منترالے نے ایک آر ٹی آئی کے جواب میں مانا تھا کہ کیندر سرکار ہر مہینے ساڑھے سات ہزار سے نو ہزار پون ٹی آپس کرواتی ہیں اور اس کا عدیش جاری کیا جاتا تھا پانچ سو ایسے ای میل تھے جن پر کیندر سرکار کے پسچات ان کے آرڈر کے پسچات نگرانی رکھی جاتی تھی ان کو انٹرسپٹ کیا جاتا تھا نو ہجار ٹی فون کالز اور پانچ سو ای میلز یہ پرسنجیت منڈل کے آر ٹی آئی کوئیری کا اتتر تھا اور دوسرا جو آر ٹی آئی کوئیری ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں یہاں آر ٹی آئی امرتانند دیو تیرت جی کا ہے انہوں نے پرشن پوچھا تھا کیندر سرکار سے 21 نومبر 2013 کو اور پرشن کیا پوچھا تھا list of authorized law enforcement agencies who can seek authorization for lawful interpretation and monitoring ایسی کون سی central ادھیکاری ہیں agencies ہیں جو interpretation کر سکتے ہیں call details ستوادی نکال سکتے ہیں telephone intercept کر سکتے ہیں اور monitor کر سکتے ہیں تو اس کا اتر 24 دیسمبر 2013 کو تتکالین UPA سرکار نے دیا اور آپ کو جان کے آشچری ہوگا یہ list میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں آپ list دیکھ سکتے ہیں دو بھاگوں میں کیندر سرکار نے اس سمیں list کو باٹا کہ central agencies جو intercept کر سکتی ہیں اور state agencies کل ملا کے دس ایجنسی ہیں actually ایسا ہے کہ اس پر مجھے statement دینا ہوگا تو وہاں دیں گے parliament میں کیونک پارلیمنٹ چل نہیں ہے ہم لوگ بول نہیں سکتے یہ بہت گمبیر وشے ہے کہ 9000 telephone calls intercept ہوئیں اور 500 emails سوال یہ ہے کہ ان کی permission کس نے دی کس نے permission کے لیے move کیا proposal بنایا کس نے دی یا نہیں دی اور کیا یہ صرف 9000 ہیں یا نو لاکھ ہیں تو اس کا بھی جو سچ ہے وہ سامنے آنا چاہیے اور اگر سرکار سچ کو دوانے کی کوشش کرے گی تو کوئی نہ کوئی تو سرکار آکے کرے گی اس سب انکوائری نکت کی آجادی پرائیبیسی اور اس کا فریڈم اس کی جو پرائیبیٹ لائف ہے اس میں انکروچ کرنا بہت گلت بات ہے اور جنہوں نے یہ کر آیا ان کو سجا دیا جانا چاہیے جو لوگ کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ سرکار میں بڑھ کے پردھان منتری جی کالا دن بتاتے ہیں آپ آت کال کو لوگ تند کو سب سرمسار کر دیا آپ آت کال نے یہ تو آپ آت کال کا باپ ہے یہاں تو نجدہ کا پورا سدھانتہ ہی قتم ہو گیا میں اس سے کتہ ہی انکار نہیں کرتا کتہ ہی انکار نہیں کرتا لیکن وہ case to case basis تھا یہ فرق ہوتا ہے اور نیشنل سیکیورٹی کے مدی نظر آپ اس کو case to case basis پر دیکھتے ہیں یہ سویٹنگ پاورز جس میں آپ نے دس ایجنسیز کو جوڑا اور اس میں دلی پولیس بھی ہے یہ آدھار اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک تک ہے کہ ہم اورویلین اسٹیٹ میں جی رہے ہیں ہمارے اسٹیٹ کو سب سے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر جگہ جھاکنا چاہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی